مدھے پردیش کی راجدانی بھوپال پہنچے سمبیت پاترہ نے نیشنل ہیرارڈ بیلڈنگ کی سامنے پریس کانفرنس کی اور اس دوران سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پر جمب کا نشانہ سادہ دیکھے ریبوٹ مدھے پردیش چنو کے مدن نظر بی جے پی نے اپنے سب سے دھوندھار پروکتہ سمبیت پاترہ کو مدھے پردیش کی کمان سومتی ہے اس دوران انہوں نے کانگریس پر آرپوں کی بارش کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گاندھی پریوار کی سچائی سامنے لانے کے لیے پریاب تصبوت ہے مدھے پردیش کے لوگوں کو گاندھی پریوار کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہیے سمبیت پاترہ نے کہا کہ دشکوں تک گاندھی پریوار نے دیش کو لوٹنے کا کام کیا ہے ساتھ ہی مدھے پردیش کو بھی لوٹا ہے جس جگہ پریس کانفینس ہو رہی تھی اسے دکھاتے ہوئے کہا کہ میرے پیچھے نیشنل ہیرالڈ کی امارت ہے جو کی بھرسچچار کا ایک سمارک ہے جبکہ نیشنل ہیرالڈ کیس میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی دونوں ہی پچاس ہزار کے مچل کے پر باہر گھوم رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی دونوں ہی جیل سے بس کچھ قدم دور ہیں انہوں نے آگے کہا کہ مدھے پردیش میں کانگریس کئی انیے گھوٹالوں کے ساتھ ہی نیشنل ہیرالڈ کی زمین بھی کھا گئی اکھبار کی زمین پر کمرشیل کامپلیکس بنا کر کروڑوں ڈکارنے کے آروب بھی لگائے ہیں آپ کو تک تھا بھی دکھاتا چلا جاؤں گا کاغش بھی دکھاؤں گا میرے سامنے جو یہ کاغش رکھا ہوا ہے جو آپ کو پرستط کر رہا ہوں یہ ہے دلی ہائی کورٹ کا کیس ہے دلی ہائی کورٹ کا کیس جس کا آرڈر پرناؤنس ہوتا ہے دیسمبر ساتھ دو ہزار پندرہ کو جس میں کی راہل گاندھی اور سونیا گاندھی دونوں ہی اکیوزڈ ہیں اور اس میں آپ بھیج سکتے ہیں کہ اس بیلڈن کا نام اس تھان کا نام مینشنڈ ہے کہا گیا ہے thus AJL became a wholly owned company of young india by merely paying 50 lakh rupees and it became the owner of prime properties in new Delhi laknao, dhopal, mumbai, indore, patna and panchkula ان ستھانوں کا اس میں مینشنڈ ہے اور یہاں بھوپال اور اندو یہ دولوں property مدی پردیش کی ہے اور جہاں ہم بیٹھے ہیں اس property کا مینشن ہے اس لیے میں اس امارت کو property of corruption اس امارت کو بھرستاچار کا سمارت کہہ رہا ہوں آپ دیکھئے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں ایک بہت مہتپون بات کی گئی ہے مہتپون بات یہ کی گئی ہے کہ راہو گانڈھی اس میں ایکیوز نمبر دو ہے یہ جو ہوت ہوا ہے یہ property of راہو گانڈھی کے پاس گئی ہے سونیا جی کے پاس گئی ہے کیونکہ وہ ینگ انڈیا کے مالک ہیں تو اس میں ایکیوز نمبر ون سونیا گانڈھی جی ہے اور ایکیوز نمبر ٹو راہو گانڈھی جی ہے دونوں نے لیٹا ہے اور اس کے بعد دونوں آج بیل پہ باہر ہیں پچاس ہجار ہپے کے موچل کے پہ جس کو انگری جی میں بیل بون کہا جاتا ہے ماتا اور فکر دونوں بیل پہ باہر ہیں اور جیل سے کچھ قدم بھی مجھے لگتا ہے اس دوران راپیل ڈیل کے بارے میں جب سمبت سے میڈیا نے سوال کیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی سن لیجئے دیکھئے آپ کو جہاں تک جہاں تک پرشنوں کا سوال ہے میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ راہو گانڈھی جی آپ کے پاس اگر اتنا بھی پروف ہوگا تو آپ کوٹ کیوں نہیں جاتے یہاں پریس کونفرنس کرنے سے ہم تو کوٹ گئے ہر وشہ پونجی کو لے کر پول گیٹ کو لے کر ہر وشہ کو لے کر ہم کوٹ میں گئے اور کوٹ سے آرڈر لے کے آئے ہیں آج ماں بیٹے دونوں بیل پہ باہر ہیں کیونکہ کوٹ میں کیس ہوا اور بیل کوٹ میں دیا کوٹ میں سنگلان لیا کوٹ میں اسے بھستاچار کا کیس بتایا مگر راہو گانڈی جی کیونکہ پریس کونفرنس کرتے ہیں دستاویج ہے تو کوٹ میں چلے جاننا دستاویج لے کر کیونکہ باہر چلی لانے سے نہیں ہوتا آج اس وشہ کو کوٹ میں لیا گیا ہے ہر وشہ چاہے کوئیٹ کا وشہ ہو کوجی کا وشہ ہو کوٹ میں گیا ہے اس بیلڈنگ کے تو جانچ ہو رہی ہے اس بیلڈنگ کی جانچ ہو رہی ہے نہیں ہمارے کو ہمارے کو پریس پہ بشواس ہے پریس کبھی گھڑڑ نہیں کرتی ہے وہ چوتھا سکم ہے گھڑڑ یہ گانی پریوار کرتی ہے ہمارے کو پریس پہ بشواس ہے نہیں سمارے کو پریس پہ بھی کیوں پریس پہ بھی کیوں پریس پہ بھی ایک آپ نے ٹھیک سوال پوچھنا ہے کہ اس کے اوپر ایوکشن ہونا چاہیے کہ ایوکشن کا جواب دیا ہے کہ ایوکشن آرڈر گیا ہے اور ایوکشن آرڈر پہ سنوائی بھی چل رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے سرکار ہوتے ہوئے ایوکشن آرڈر بھارتی جنتا پارٹی کی ہی بی ٹی اے نے بھیجا ہے بہرحال سمبت پاترہ نیشنل ہیرارڈ پر تو گاندھی پریوار کو گھیرتی نظر آئے لیکن راپ فیل دید پر کوئی ٹھوس جواب نہیں دی پائے کل ملاکر ایم پی میں سمبت تبوار شروع ہو گیا ہے بیورو ریپورٹ ایم پی نیوز بھوپال